السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بیف نہاری بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کوکر کا استعمال کریں گے تو کوکر میں ہم آئل ڈالیں گے اور اس میں اچھے سے پیسی جو ہیں وہ ہم بیف کے ڈالیں گے بڑے بڑے کیونکہ نہاری جو ہوتی ہے وہ بڑے گوش میں اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو بیف ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے کرلیں گے فرائے اور اس میں ہم ڈالیں گے سونف اور آدھرک کا پاورڈر کیونکہ سونف اور آدھرک سے بہت ہی نہاری میں مین چیز ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شان نہاری مسالہ ایک پیکٹ اور جو گوش ہے اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے مسالے میں کہ جو سارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح اس میں سے بھون جائے اور اچھی طرح اس کو ہم فرائے کریں گے تو جب اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو اس پہ ہم اچھا خوب پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ جو گوش ہے یہ اس میں اچھی طرح سے گل جائے اور دوسری طرف ہم دیکھیں جو مغز ہے اس کو فرائے کریں گے تو آپ مغز بھی لے سکتے ہیں اور جو ہڈیوں کا نلی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے چکی کا آٹا اور آٹے کو ہم فرائے کریں گے میڈیم بلکل ہلکی آنچ میں اس کو ہم کریں گے کہ اس میں یہ اچھی طرح سے روست ہو جائے اور اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے کبھی بھی نہاری میں آپ کچھا آٹا نہ ڈالیں تو اس کو ہم مکس کریں گے کہ یہ آٹا جو ہے یہ جلے نا اور پھر آٹے کو پانی میں مکس کر کے ہم جو نہاری ہے نہاری کا پہلے ہم تیل ہٹا لیں گے اوپر سے اور پھر اس میں ہم یہ مکس کریں گے کہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس میں آٹا جو یہ ہے یہ تک ہو جائے جو اس کا سالن ہے شوروا ہے یہ تک ہو جائے اور پھر اس میں جو ہم نے یہ مغز فرائے کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ابھی تو اس کی شکل اچھی نہیں کی کہ جو آئل ہے وہ ہم نے نکال دیا تھا یہ دیکھیں سیپرٹ جو سیپرٹ ہم نے تیل کیا ہوا تھا وہ ہم اس سالن کی اوپر ڈال دیں گے اس کو ہم پیاس کے ساتھ اور لیمان اور مرچوں کے ساتھ ہم اس کو گارنش کریں گے اور انجائے کریں گر پہ ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی